موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ میتمیٹیکل انڈیکشن اینڈ بائنومیل تھیورم اور ایکسرسائز ہم ایٹ پنٹ ون کر رہے ہیں اور اس ایکسرسائز کا یہ تھرڈ پارٹ ہے اور پچھلے لیکچر تک ہم جو ہے کوئسن نمبر ٹین تک دیکھ چکے ہیں سارے کوئسن اب ہم آگے چلتے ہیں کوئسن نمبر ٹیون میں بھی ہمیں ایک سٹیٹمنٹ گیون ہے جس کو ہم نے ماتھمیٹیکل انڈیکشن جو کا میتھرڈ ہے وہ یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کو پروف کرنا ہے اس سٹیٹمنٹ کو تو جو سٹیٹمنٹ گیون ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں وہ سٹیٹمنٹ ہے ون آور 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus 1 over 3 into 4 plus so on up to 1 over n into n plus 1 is equal to 1 minus 1 over n plus 1 یہ ہمارے پر سٹیٹمنٹ گیون ہے اور اس کو ہم نے فار ایوری پوزیٹیو انٹیجر یعنی کہ n کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ n کیا ہے کوئی بھی پوزیٹیو انٹیجر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں فار ایوری پوزیٹیو انٹیجر n اچھا اب ہم نے اس کو پروو کرنا ہے mathematical induction کا method use کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم اس کو suppose کر لیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے s of n سے رپریزنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے let s of n be the given statement ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس سٹیٹمنٹ جو ہے یہ 1 over 1 into 2 یہ s of n میں دوبارہ سے لکھ رہا ہوں s of n کیا ہے 1 over 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus 1 over 3 into 4 plus so on 1 up to 1 over n into n plus 1 is equal to 1 minus 1 over n plus 1 یہ n کی فارم میں جو ہمارے پاس statement given ہے یہ ہے s of n تو اس کو ہم کیسے پروو کرتے ہیں وہ آپ کو اب بہتر طریقے سے بتاونا چاہیے کہ کیونکہ پچھلے دو تین لیکچرز ہم اسی پہ پڑھ رہے ہیں تو method وہی use ہو رہا ہے بس اس میں جو ہے operation different ہم perform کر رہے ہیں تو کیا method ہے method میں دو cases آتے ہیں دو conditions آتی ہیں تو پہلی condition کیا ہوتی ہے پہلی condition میں ہم s of 1 کو true proof کرتے ہیں یعنی کہ s of 1 کیا چیز ہے کہ n کی جگہ 1 آجاتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو جس طرح سے آپ یہاں سے دیکھیں left side پہ تو s of 1 کیا ہوگا پہلی term یعنی کہ 1 کا مطلب کیا ہے n is equal to 1 ہے یعنی کہ پہلی term کرپیزنٹ کر رہا ہے تو یہ nth term ہے یہ second term ہے یہ third term ہے اسی طرح سے آگے چلتی ہے اور یہ nth term آجاتی ہے ٹھیک ہے تو ایسا 1 کا مطلب پہلی term ہے تو اس کو میں لکھوں گا left side 1 into 2 is equal to and right side پہ n موجود ہے ٹھیک ہے ایک general term ہمیں given ہے تو اس میں n کی جگہ 1 put کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا 1 1 1 1 1 1 1 بلکہ 1 over یہ 2 بنجے گا اور اسی طرح سے 1 minus 1 over 2 یعنی کہ 1 over 2 is equal to 1 over 2 1 minus 1 2 جو ہے وہ minus کریں تو 1 2 آتا ہے تو یہ left hand side is equal to right hand side آگی تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں hands s one is true کیونکہ ہم نے one put کیا n کی جگہ تو left hand side right hand side کی equal آگی ہے تو s one جو ہے پہلی condition یہاں پر سیٹسوائی ہوگی ہے اب ہم second condition پر آتے ہیں second condition میں کیا ہوتا ہے second condition میں ہوتا ہے کہ آپ نے s k کو assume کرنا ہوتا اور s k plus 1 کو true prove کرنا ہوتا ہے یعنی s k plus 1 s k کی next time ہوتی ہے تو یہاں s k پہلے میں assume کروں گا assume s of k is true اور s k کیا ہے یعنی n کے جگہ k put کر دیں تو s k 3 plus 1 over 3 into 4 plus so on up to 1 over n into n plus 1 اب یہاں پہ n ہے ٹھیک ہے تو اس کی جگہ میں کی پھٹ کروں گا k k into k plus 1 is equal to 1 minus 1 over یہاں پہ bhi n آتا ہے تو یہاں پہ کروں plus 1 ٹھیک تو اب ہم یہاں سے کہیں کہ یہ تو s of k ہمارے پس آت چکا ہے اس کو ہم نے assume کر لیا کہ true ہے کیوں assume کیا کیونکہ ہم s of k plus one کو true proof کرنا چاہا رہے ہیں تو s of k plus one کیا ہے وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ جیسے ہم نے two proof کرنا تو we want to prove that s of k plus one کو on statement بنے گی one over one into two plus one over two into three plus one over three into four plus one up to one over اب یہاں پر میں نے k put گیا تھا تو s of k plus one کیا ہوگا یہ s of k ہے n k آگیا s of k plus one k k plus one آجائے گا مطلب one one over k k plus one plus one پہلے سے موجود ہے تو یہ ہم نے k plus one اس میں put کر کے ہم نے بتا دیا کہ ہم اس کو true proof کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس statement کو proof کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے ہم proof کریں گے ہم اس طرح سے proof کر سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو equation ہے اس کے left hand side میں لے رہتا ہوں اس کو میں right hand side کے equal proof کرتا ہوں ٹھیک ہے taking left hand side left hand side suppose میں اس کا نام دیتا ہوں اس equation کا نام دیتا ہوں یہ ہے B equation اور جو ہمارے پاس پہلے equation ہے K اس کو کہہ دیتا ہے A equation ٹھیک ہے دونوں equation میں ڈیفرنٹ نام دے دی ہے left hand side of B میں لے رہا ہوں B statement یہ والی تو کیا ہے left side اس کی 1 over 1 into 2 plus 1 over 2 into 3 plus 1 over 3 into 4 plus 1 up to 1 over k plus 1 into k plus 1 plus 1 ہے مطلب k k plus 2 میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پر k plus 2 اس کو بھی k plus 2 کر دیتا ہوں اچھا تو یہ k plus 1 into k plus 2 ہے اب یہ اس طرح میں لکھوں k plus 1 into k plus 2 اچھا اب یہ تو آ چکی ہے چلیں left hand side میں لکھ 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 رکھ یہاں پر بھی مجھے لکھ لکھ پڑے گی پہلے اس کو رب کر دیتے ہیں تو آگے کر لیتے تو یہ بنے گا plus so on up to 1 over k into k plus 1 plus on up to 1 over k plus 1 into k plus 2 ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جو میری equation ہے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ کس کے equal ہے یعنی کہ 1 over 1 into 2 سے لے کر 1 over k into k plus 1 اس equation میں آپ دیکھیں تو یہ پوری left hand side ہے اس کے equal ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ using using a ٹھیک ہے a equation میں use کر رہا ہوں تو ہم یہاں سے اس کے جگہ وہ put کر دیتے ہیں یہ چیز جو ہے کس کے equal ہے 1 minus 1 over k plus 1 k 1 minus 1 over k plus 1 k اس کے جگہ آگیا اور اب اس کے بعد کیا ہے plus یہ چیز تو یہاں پر نہیں ہے کیونکہ اس سے next term ہی یہ بنتی ہے تو plus یہ آجائے گا 1 over k plus 1 into k plus 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر جو ہے ایک simplified form آپ کہہ سکتے ہیں most simplified تو نہیں اس کو آگے ہم اس کے اوپر جو ہے operations perform کریں گے وہ کس طرح سے ہم perform کریں گے وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اب کوئی چیز common آرہی ہے ان میں سے آخری دو term میں سے آپ کے پاس ایک چیز common آرہی ہے وہ کیا ہے 1 over k plus 1 ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم common لے لیتے ہیں تو یہاں پر کیا بچے گا 1 اور یہ minus باہر ہے اس لئے یہاں پر minus لگانا پڑے گا 1 over k plus 2 یہ میں common لیا 1 over k plus 1 ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو مزید LCM کے ساتھ solve کر سکتے 1 minus 1 1 minus 1 over k plus 1 یہاں پر k plus 1 آجائے گا divided by k plus 2 یہ اب آگے ہم کس طرح solve کر دیکھیں یہ k plus 1 numerator میں آجائے تو یہ اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گا تو باقی کیا بچے گا باقی بچے گا 1 minus 1 over k plus 2 ٹھیک ہے تو میں دوبارہ سے پوری کی پوری ایکویشن لکھتا ہوں کیونکہ یہاں پر تمہیں left hand side لی وہ اس کے equal آگئی ہے آپ دیکھیں تو اس کے equal نہیں ہے بی کے ہم نے left side لی اس میں ہم نے a equation کو use کیا ب کی میں کیا ٹھیک ہے اور وہ right hand side کے equal آگئی اس کا کیا مطلب ہے یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر a equation کو use کرتے ہوئے ہماری b equation prove ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر a equation true ہے تو b equation بھی true ہے اور ایک equation کو ہم نے assume کیا ہوا ہے کہ یہ true ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کہیں کہ second condition satisfied second condition satisfied second condition یہاں سے satisfied ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہاں پر second condition satisfied ہو گئی first condition بھی ہم پہلے satisfied کر چکے ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ ایسا فین جو ہے وہ کیا ہے true ہے ایسا فین کیا چیز ہے جو ہمارے پاس given statement ہے اسی کو ہم نے proof کرنا تھا mathematical induction سے تو یہ سارا جو method تھا وہ mathematical induction کا method تھا اور اس کو ہم نے use کرتے ہوئے ہم نے کرتا ہوں کہ question number 15 پہ آتے ہیں باقی میں question بیچ میں skip کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو question number 15 پہ میں آ رہا ہوں question number 15 کیا ہے اس میں بھی ہمیں ایک given ہے statement ہو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس لئے میں یہ solve کر رہا ہوں باقی میں skip کر دیا جو ملتے جلتے تھے اس سے ٹھیک ہے تو آپ خود سے try کریں گے تو 15 کی statement ہے a plus a plus d plus a plus 2 d plus so on up to بلکہ اس کو میں تھوڑا چھوڑا گھر گھلی ہوں تاکہ a کی line میں آج ہے وہ اچھا نہیں لگتا نا اس طرح سے a plus a plus a plus 2 d plus so on up to a plus n minus 1 d is equal to n by 2 2 a plus n minus 1 d ٹھیک ہے تو یہ پوری میں آپ سامنے statement لگ دی ہے اور اس کے بھی n کے بارے میں کہا گیا ہے کہ for every positive integer number for every positive integer n یعنی کہ n کوئی بھی اس کی value میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی ہم نے mathematical انڈیکشن یوز کرتے ہوئے پروف کرنا اس statement کو تو method تو وہ ہی ہے تو اس میں تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم solve کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ s of n statement ہے let s of n be the given statement جب یہ پہلا پھر ہم جو condition ہے وہ کیا ہوتی ہے پروو کرنا کی وہ پہلی condition ہوتی ہے کہ s of n is true s of one is true s of one s of one کے لیے ہم n کی two a is equal to a a is equal to two two سے cancel out ہو جائے گا تو a is equal to a آ جائے گا مطلب کہ left hand side جب right hand side equal ہوگی تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں کہ s of n true ہے ٹھیک ہے ہم دب ہی کہہ سکتے ہیں اگر s دونوں conditions true ہوتی ہیں دوسری condition پر آتے ہیں دوسری condition میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے assume کریں s of k s of k کو کیا assume کریں گے کہ وہ true ہے ٹھیک ہے let's assume s of k is true اور s of k کیا چیز ہے s of n ہمیں given ہے تو n کے جگہ k put کر دیں آپ کے پاس s of k بن جائے گا مطلب کہ میں آپ کے سامنے s of k statement لکھتا ہوں a plus a plus d plus a plus 2 d plus so on up to a plus k minus 1 into d is equal to k by 2 into 2 a plus k minus 1 into d ٹھیک ہے تو یہ ہمیں s of k ہم اس سے کہہ سکتے ہیں statement کو کیونکہ n کے جگہ ہم نے k put کر دیا تو اس کو ہم نے zoom کیا کہ یہ کیا ہے یہ true ہے اب اس میں ہم as of k plus 1 کو اس کے through ہم proof کریں گے ٹھیک ہے تو s of k plus 1 کو کس طرح سے ہم proof کریں گے ہم نے کس کو proof کرنا ہے s of k plus one میں یہاں پر statement لکھتا ہوں s of k plus one جو ہے وہ کیا بنے گی a plus a plus d plus a plus 2 d plus a plus k minus 1 into d plus اب k plus one کیا ہے یہاں تک to a of k s of k تھا جگ تو k plus one یعنی کہ اس میں next term بھی آ جائے گی تو یہاں پر ہم k plus one put کر کے دیکھ لیتے ہیں next term کیا بنتی ہے a plus k minus one plus one یعنی کہ یہ cancel ہو جائے گا تو k اس کے ساتھ ملٹیپلی ہو رہا ہے d to a plus k d بن جائے گا a plus k d to is equal to k plus one divided by two into